ڈر لگتا ہے تو کہیں نہ کہیں یہ جو جڈیشری ہے یہ بھی ڈر کے سائے میں ہے جو ڈرہ نہیں وہ مارا گیا اب میرا اشارہ آپ سمجھ لیجئے میں کس طرف کر رہا ہوں جو قانون ہے یہ گریبوں کے لیے ہے امیر تو ہاتھی کی طرح ہے جو اس قانون کے جالے کو توڑ کے نکل جاتا ہے کہ اس دیش میں لوگ تنتر اس ٹیم سماکتی کی اور ہے لوگ تنتر ہے ہی نہیں جو اس کے چار پلر تھے وہ ڈھے چکے ہیں کوئی سنوائی نہیں نمشکار آدھا میں ہوں اکرام اور آپ دیکھ رہے ہیں ہند وائس ہمارے ساتھ موجود ہیں جانے والے پولٹیکل انیلائز راجہ سنگھ جی جو کی چنڈگر سے ہمارے ساتھ ہمیشہ جوڑے جاتے ہیں کسی نہ کسی مدے کو لے کر ہم بات کریں گے کہ ہمارے جو چیف جسٹس آف انڈیا ہے ڈی وائس چندرچوڑ انہوں نے جو قانون کی پرتیمہ ہوتی تھی جسے کہا جاتا تھا کہ اندھا قانون ہے اس کے آنکھوں پر پٹی بندی ہوتی تھی وہ پٹی ہٹا دی انہوں نے ایک ہاتھ میں انہوں نے اب سمیدان دے دیا ہے یہ کہا جا رہا کہ بھئی اب قانون کے آنکھوں سے پٹی ہٹ گئی ہے تو اب انساب سب کے ساتھ میں ہوگا سمیدان ہاتھ میں ہے تو انہوں نے ایسا کیوں کیا اور انہوں نے جیسے پہلے گاتا کی تیاس مجھے کس روک میں یاد رکھے گا اس پر بھی شرچہ کریں گے راجہ سنگھ جی بتائیں یہ کیوں ہوا ہے کیا اس پر آپ کا نظریہ کیا سوچتے ہیں کیا میسیج دینے کی کوشش کی گئی ہے دنیا بھر کو صرف دیش کو ہوتی دنیا بھر کو اکرام پہلے تو آپ کے اور آپ کے جتنے بھی دیکھنے والے درشک ہیں ان سب کو میرا پرنام اکرام ہمارے دیش میں ایک عادت پڑ چکی ہے کہ جنتہ کو مرک کیسے بنایا جائے پہلے تو کیا کہتے ہیں نیتاؤں کے پاس یہ کام تھا اس کے بعد دھرنگ گروہوں نے پکڑ لیا اب آج کا لگتا ہے کہ ججز نے بھی یہ کام پکڑ لیا کہ کیسے جنتہ کی آنکھوں میں دھول جونکی جائے جو ہو نہیں رہا اسے دکھایا جائے تاکہ جنتہ بھرمیت ہو جائے کہ یہ کیا ہو گیا ہے ابھی جیسے ہم اس مددے پہ ڈسکشن کرنے آگئے تو یہ ایک آج کی ڈیٹ میں ایک شغوفیں چھوڑنے کی عادت ہو گئی ہے تاکہ اصلی مددوں سے بھٹکاؤ ہو جائے اور جنتہ انہی مددوں پہ لگی رہے تو یہ جو مورتی کا آناورن کر دینا شہروں کے نام بدل دینے اس سے کیا لاب ہو رہا ہے دیش کی حالت تو وہی کی وہی ہیں جو سواستے ابھیان ہمارے پردان منطری مودی نے چلایا تھا کیا دیش سوچ ہو گیا نہیں ہوا تو یہ ایک ایک طرح سا لوگوں کے اندر ایک بھرمیت کرنے کا یہ ہے کہ بھی کیسے لوگوں کے اندر بھرم فلائے جائے اور جیسے بات آتی ہے جسٹس چندرچوڑ کی تو مجھے لگتا ہے کہ اس انسان کے اندر تھوڑی بھتی آتما ابھی بھی کہیں ہے جو اس بات کا ڈرہ ہوا ہے اس بات کے ویشلیشن سے ڈرہ ہوا ہے کہ جنتہ وہ تراجوں میں جو انہوں نے ہٹا دیا ہے اس میں ان کو کیسے تو لے گی کیوں نہیں آپ نے دینے کی بات کہی کیا ڈیوائی چندرچوڑ صاحب نے کوئی ایسی غلطی کیا ہے کیونکہ وہ تو جس صاحب ہیں سارا فیصلہ سو سمجھ کے کرتے ہیں تو پھر آپ کو کیوں لگ رہا ہے دیکھئے دیش کے لوگ تنتر کو بچانے کے لیے آج سپریم کورڈ کے چیف جسٹس سے زیادہ تو کوئی اور یہاں پہ پرول شکتی اس بھارت میں نہیں ہے راشترپتی تو آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے یہاں میں ڈمی بنایا جاتے ہیں جن کا کام سلامی لینا سلامی دینا اور جیسے ان کروایا جاتا ہے دیسے وہ کرتے ہیں ان کا تو پانچ سال اس کو راج نیتک طریقے سے یوز کیا جاتا ہے تو کہیں نہ کہیں آج کی ڈیٹ میں ایک ہی سروت شکتی ہے جو سرکار کے اوپر آ کر بھی دیش کے ہٹ کے لیے دیش کے لوگ تنتر کے لیے یہ فیصلہ لے سکتی ہے اب آپ کہتے ہیں کہ کون کون سے فیصلے ہیں کئی فیصلے ہیں سب سے پہلا فیصلہ تو یہ کہ جو آپ نے الیکشن کمیشن کے میمبرز کو چوز کرنا تھا اس میں آپ نے اس گورمنٹ کو فری ہینڈ دے دیا آپ بول رہے ہو کہ ایک فیصلے میں بیٹھیں گے ایک باپ بیٹھے گا ایک بیٹا بیٹھے گا ایک سامنے سے دوسرا پڑوسی آ جائے گا اور آپ اس اس کا میٹر نفٹا لیں تو کہنے کا مطلب جس میں دو عدی کا جو مت جائیں گے وہ مت آپ کو جو جو ڈیسیجن ہوگا اس کو کر دیا جائے گا تو آپ کیا مان کے چلتے ہیں کہ کیا ڈیسیجن ہوگا اور اگر دو جو مت باپ بیٹے کے ہی ہیں جیسے ایک پریزیڈنٹ ایک پرائیم نیسٹر اور کیبینٹ منیسٹر کی کیا ویلیو ہے کیبینٹ منیسٹر کی کیا آپ کہا تھے کہ وہ پردان منطری کے خلاف جا کے ووٹ کرے گا تو جن کے اوپر یہ مہرمانی کری گئی وہ تو انہی کے سیوک رہیں گے جیسے کہ آج رجیب کمار الیکشن کمیشن کا جو ہے وہ موڈی جی کا سیوک ہے جو وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں وہ پوری کرتا ہے جی میرے آقا جی میرے آقا الیکشن دوارہ ڈیڑھ بتل دوں جی میرے آقا یہ دکت آئی ہے جی میرے آقا اچھا وہ پردان منطری جی نے یہاں میں گلت باشن دی ہے انہوں نے نڈا جی کو لیڈر لکھ دی تو کہنے کا مطلب یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں یہ صاف درشاتی ہیں کہ اس میں چندر چوڑکی کو دکھل دینا چاہیے تھا یہ لوگ تنتر کی پہلی حتیہ تو یہ کہ جس نے الیکشن کمیشن نے آہ کیا کہتے ہیں وہ دلوانے تھے لوگ تنتر کو سرکشت رکھنا تھا اس کو آپ نے ایک آہ ایک پارٹی کے ادھین کر دیا وہ اسی کے ہیت میں کام کرے گا اس میں چاہے وہ کوئی سیانہ ہو چاہے مورک ہو چاہے عام جنتا ہو وہ اس چیز کو سمجھتی ہے دوسرا جب سرکاریں توڑی جاتی ہیں جیسے این سی پی کو توڑا گیا این سی پی کا چناپچن لے لیا گیا جیسے کی آہ آہ شیف سینہ کو توڑا گیا شیف سینہ کا چناپچن لے لیا گیا تو ابھی تک یہ فینسل لمبت پڑے ہوئے ہیں یہ تو ترنت ہونے چاہیے تھے ترنت کیونکہ آپ کا کام ہی لوگ تنتر جس سویدھان کی کتاب کو آج آپ نے شو کیا ہے یہ آج دکھاوی کے لیے نہیں تھی سویدھان کی رکشہ کی قسم کھا کر ہی آپ ان گدیوں پہ بیٹھے ہو تو آپ کا یہ کرتب میں بنتا تھا کہ بھئی ان چیزوں کو اوپر فڑا فڑا ایکشن لے کے لوگ تنتر کو بچایا جائے آج ای وی ایم کی بات لے لیجئے ای وی ایم کے اندر سارے ہندوستان میں برم فیلا ہوا ہے سارے بھارت میں برم فیلا ہوا ہے لیکن کیا ہو رہا ہے اب آنے والے سنجیب خنہ جی ہیں ان سے ہم کیا اوپیکشہ کریں گے کہ یہ ای وی ایم کے معاملے میں سنوائی کریں گے انہوں نے تو ای وی ایم کے معاملے میں پہلی چنانک آئیوک کو کلین چٹ دے رکھی ہوئی ہے کہ ای وی ایم میں کوئی گڑ بڑی نہیں ہو سکتی تو کہنے کا مطلب گڑ بڑی نہیں ہو سکتی لیکن جو اس وار کھیل کھیلا گیا وہ چنانک جو یہ جو اس کی پیٹیاں تھی جو ای وی ایم مشینیں تھی وہ چینج ہوئی نائنٹی نائن پرسنٹ تک چارج مشینیں لائی گئی ان کو چینج کیا گیا تو یہ جو مدہ ہے ابھی کچھ دن ان کے بچے ہیں اور انہوں نے یہ آخری کوشش کی ہے اپنی پہچان کو برقرار رکھنے کے لیے کیونکہ جب جسٹس چندر چوڑ آئے تھے تو ان کی ایک کیا تھا ان کے بارے میں ایک پرسیپشن تھی کہ یہ بڑے سٹرونگ ہیڈڈ اور انصاف پسند آدمی ہے جو کی اپنے فادر کے ڈیزیجنز کو بھی بدل سکتے ہیں دیش حکم ہے لیکن کہیں نہ کہیں انسان تو انسان ہی ہوتا ہے چاہے آپ اسے جتنا مرضی بھگوان بنانے کی کوشش کریں اس کی بھی اولاد ہے وہ بھی ڈر لگتا ہے تو کہیں نہ کہیں یہ جو جڈیشری ہے یہ بھی ڈر کے سائے میں ہے جو ڈرہ نہیں وہ مارا گیا اب میرا اشارہ آپ سمجھ لیجئے میں کس طرف کر رہا ہوں تو کیا کہتے ہیں جو ڈرتے نہیں ان کو کسی نہ کسی طریقے سے جیلوں میں ڈال دیا جاتا ہے یا انکاؤنٹر ہو جاتے ہیں یا مار دیا جاتے ہیں اور جو ڈر اور نہیں تو پھر ان کے حق میں اس حساب سے وہ فینسلے جو وہ چاہتے ہیں وہ ان کو مل جاتے ہیں تو یہ ایک بہت آپ نے کہا یہ لمبت پڑے ہیں بہت سارے مقدمیں کیا یہ سب کرنے کے بعد جلدی سے مقدموں کا نفٹارہ ہو سکتا ہے لوگوں کو جلدی نیاہیں مل سکتا ہے تو یہ کہا جاتا کہ نیاہیں کے لئے ایک لمبا انتظار کرنا پڑتا ہے تو کیا نیاہیں جلدی مل پائے گا صحیح مل پائے گا دیکھو اکرام میں تو یہ بات کہوں گا میں نے پچھلے انٹرویو میں آپ کو بولا تھا کہ بہت بڑے فلوسپر ہوئے ہیں ان کا کہنا تھا کہ یہ جو قانون ہے یہ گریبوں کے لئے ہے امیر تو ہاتھی کی طرح ہے جو اس قانون کے جالے کو توڑ کے نکل جاتا ہے آپ دیکھئے اس دیش میں کب کس کو سجا ہوئی ہے لاکھوں کروڑا روپے کے لونز لے کے جو بھاگ گئے ان کو کوئی سجا نہیں ہوئی ان پر کوئی کاروائی نہیں ہوئی اس کی ڈیٹ میں انصاف لینے کا مطلب ہے کہ اپنے آدھ اپنی زندگی کو ایک تپسیہ ہے یہ کہ اپنی زندگی برماد کرنی ہو تو آپ مقدمے میں چلے جاؤ اس کے بعد آپ کا کچھ ہونے والا نہیں ہے کئی بار جب کہتا ہے کہ انصاف اگر لیٹ بھی ملے تو وہ نہ ملنے کے برابر ہوتا ہے کئی بار بندہ جوانی میں شروع کرتا ہے اور بڑاپے میں اس کا ریزلٹ ملتا ہے تو یہ ایک تو کریا ہے لیکن آج ہمارا جو مدہ ہے وہ یہ ہے کہ جو جسٹس چندرچون نے اپنی بولا ہے کہ میرے کو کیسے دیکھا جائے گا اور یہ جو نئی مورتی کا آبرن ہوا ہے اب میں تو ایک بات اور سوچتا ہوں آج جو انہوں نے یہ آنکھوں سے پٹی ہٹائی ہے اب تو یہ صاحب صاحب دیکھ سکتے ہیں کہ سامنے تگڑا ہے کہ کون ہے سامنے گورنمنٹ ہے کہ کون ہے تو ہور بھی ڈر جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ ویسا فیصلہ دے ہی نہ پائیں کئی بار آنکھوں پہ پٹی ہوتی ہے تو آدمی برمت رہتا ہے کہ سامنے شکتی شالی ہے کہ سامنے کمزور ہے اب تو اب تو نیکڈ آئی سے دیکھ پائیں گے کہ یہ سامنے کون ہے تو مجھے تو لگتا ہے کہ اس ان چیزوں کو کیا کہتے ہیں جنتہ کو مرک بنانے کے لیے یہ سب چیزیں کی جاتی ہیں آپ نے کیا کبھی دیکھا کہ اتنے سارے دھرم گروہ جو جیل میں بند ہیں وہ بھی تو ایسے ان مورتیوں کی طرح ہی تو ہیں کہ جن کو وستر پینا دیے گئے جن کو شلوگ رٹا دیے گئے اور انہوں نے جنتہ کا مرک بنایا ایسے ہی یہ مورتیاں ہیں آج آپ نے موڈن ڈریس سے انڈین ساڑی پینا دی تب ہی دیکھو جی چندر شور جی کتنے بھارتیاں ہیں تو کل ملا کے یہ ایک جو سسٹم ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں چندر شور جی اتحاس میں اپنا نام لکھوانا چاہتے ہیں لیکن میں چندر شور جی کو کہنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے سچے من سے جب ماتربھومی کی سیوہ کی ہو تو اس کے من میں کسی پرکار کا کوئی سنشے نہیں ہوتا کہ دنیا اس کے بارے میں کیا ویچار رکھتی ہے اس کو یہ جرور پتا رہتا ہے کہ میں نے اپنی ماتربھومی کیلئے جو کیا ہے وہ سچی نشکہ سے کیا ہے اس کے من میں کسی پرکار کا کوئی بھی ایسا بھاؤ نہیں آتا جو اس کو دوند جس کے اندر پیدا ہو تو میرے حساب سے میں یہ مانتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں ان کو لگتا ہوگا کہ میں کمزور رہا وہ کمزوری کسی کارن بھی ہو سکتی ہے میرے کو جیسے نرنہ رے اب جیسے پیچھے پردہان منتری گرنش پوجہ میں چلے گئے تو اس پہ ان کو کافی ٹرول کیا گیا تو میں اس کو گلتی نہیں مانتا اگر دیش کا پردہان منتری کسی کے گھر بھی آنا چاہے تو وہ اس کے لیے ویلکم ہوگا کیونکہ وہ مودی نہیں آرہا وہ پردہان منتری پد آرہا ہے تو کہنے کا مطلب جب انسان ایک پد پہ بیٹھ جاتا ہے جس کی گریمہ رکھنا یا نہ رکھنا اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے یہ الگ بات ہے ہر آدمی کی اپنی درشتی کون ہے کہ وہ جس پد پہ بیٹھا اس کے ساتھ کیسے نیائے کرتا ہے آپ جیسے آپ ریپورٹر ہیں تو آپ سماج کو بنا بھی سکتے ہیں سماج کو دوشیت بھی کر سکتے ہیں سماج میں ودرو بھی پیدا کروا سکتے ہیں کیونکہ آپ کی کلم میں اور آپ کے چینل میں وہ طاقت ہے تو یہ اپنے اپنے آدمی کے اوپر ہوتا ہے کہ اپنے پد کا وہ کیسے سدھوپیوک کرتا ہے کیسے وہ اس کو دھوپیوک کرتا ہے میں آپ کو ایک اور بتاتا ہوں کہ آنے والا جو سمیہ ہے وہ یہ ہے کہ جنتا جب تک لڑائی نہیں لڑے گی تو آج مان کے چلو کہ چاروں پلر ایک پلر تو سرکار خود ہوگی دوسری پلر افسرشائی ہوگی جو کہ بلکل ان کا ہر کام میں ساتھ دے رہی ہے تیسرا پلر تھا جڑیشری تو جڑیشری کا حال بھی ہم دیکھ چکے ہیں کہ کتنے ایسے مدے تھے اور چوتھا ہو گیا میڈیا میڈیا کی بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے تو آج اگر دیکھا جائے تو اس کو کہنے میں کوئی گریز نہیں ہے کہ اس دیش میں لوگ تنتر اسٹم سماپتی کی اور ہے لوگ تنتر ہے ہی نہیں جو اس کے چار پلر تھے وہ ڈھے چکے ہیں کوئی سنوائی نہیں عام جنتا نراش ہو چکی ہے عام جنتا کو کوئی بھروسہ نہیں اور یہ جو ہریانے کا الیکشن ہوا ہے اس نے تو صرف پرابلم بتایا کرام کیا ہوئی ہے ہریانے کے الیکشن میں کہ یہ انہوں نے کئی سٹیٹس میں کیا لیکن لوگوں کو یہ تھا یہ ہریانہ میں نہیں ہو سکتا یہ پنجاب میں نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ دونوں ججارو قومے ہیں ججارو لوگ ہیں یہ یہاں پہ شڑی انتر نہیں ہونے دیں گے جب ہریانہ میں یہ سب کچھ ہونے کے بعد بھی آواز نہیں اٹھی تو لوگوں نے مان لیا کہ گجراتیوں کا قبضہ اس ہندوستان پہ ہو چکا ہے آج کل آپ مان کے چلو کہ آپ گجراتیوں کے گلام ہیں بہت شکریہ تو آپ نے جو بات کہیں ہیں ہم جنتہ پر چھوڑ جاتے ہیں کہ کیا واقعے لگتا ہے کہ سب یہ ایک دکھا ہوا ہے وہ لوگوں کو بے کوب بنایا جا رہا کیونکہ CJIJ کے بارے میں یہ بولنا تو اچھیت نہیں ہے لیکن سب کے اپنے ویچار ہیں تو آپ راجت سنگھ کے ویچاروں کو کس سے کتنے سہمت ہیں نیچے کمیٹ کیجئے گا ویڈیو کو شیئر کیجئے گا اگلے اپ ڈیس میں جلدی ملاقات کرائیں گے تب تک لی دیجئے اجازت